میں ہوں سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج جو تک چلتے آج کی سب سے بڑی اور خاص خبر کیلئے خاص خبر یہ ہے کہ پربنی شہر کے جانبانے الکریم ٹوٹس اینڈ ٹرائولز کی جانب سے عمرہ کا مکمل ہونا بہت ضروری ہے اور عمرہ اس بار جس طرح سے رمضان کے مکمل ہونے کے بعد میں شوال کے مہنے میں جمعہ کے دن پربنی کے سبھی ظاہرین مکہ مکرمہ میں پہنچے اور یہاں پر پہنچنے کے بعد میں عمرہ کمپلیٹ کرتے ہوئے اپنا عمرہ مکمل کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے عمرہ کمپلیٹ اور مکمل کیا جا رہا ہے ظاہرین یہاں پر اپنا عمرہ مکمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ پربنی شہر کا الکریم ٹوٹس اینڈ ٹرائولز کی جانب سے مولانا عبدالحکیم صاحب ان کے رہنمائی میں یہ پوری طرح سے مکمل کیا جا رہا ہے عمرہ ناظرین حضرات اگر آپ کو بھی پربنی زلہ اور پربنی زلے کے آس پاس سے اگر عمرہ کے لیے جانا ہے حج کے لیے جانا ہے تو آپ بھی الکریم ٹوٹس اینڈ ٹرائولز پربنی ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور ان سے رابطہ قائم کرنے کے بعد میں مولانا عبدالحکیم صاحب ان کے رہنمائی میں مکمل حج اور عمرہ کیا جاتا ہے اور مولانا عبدالحکیم صاحب پوری طرح سے مکہ مکرمہ میں آپ لوگوں کی مدد کے لیے آپ لوگوں کی صحیح تعلق کے لیے آپ کی ہلپ کے لیے تیار رہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے عمرہ مکمل کیا جا رہا ہے مولانا عبدالحکیم صاحب ان کی رہنمائی میں اور یہی نہیں اس کے علاوہ بہت سی خدمات مولانا عبدالحکیم صاحب انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پربنی زلے کے جنتور تعلقے کے کوسڑی اس بڑے گاؤں میں انگن سیوی کا کی طور پر کام کرنے والی ویجیہ گنجاوڑے یہ اور ان کی ماتا جی ان کا یہ جس طرح سے اپنے گاؤں گئے اپنے گاؤں کو جانے کے بعد میں تیرہ ماہی دو ہزار باویس کی ایک گھٹنا ہے شکروار کے دن یہ اپنے گاؤں گئے اور گاؤں جانے کے بعد میں کوسڑی یہاں پر یہ انگنواری کے طور پر کام کرتے تھے ویجیہ بابن رو گنجاوڑے جو چالیس سال ان کی عمر تھی یہ کسی کام کے لیے اپنی ماتا جی نرملا بائی بھکا جی پوار جو پینسٹ سال کی عمر ہے ان کی یہ واشم زلے کے سیلو بازار اس گاؤں میں گئے اور جانے کے بعد میں یہاں پر ان کے جی جا جی یہاں پر آئے میں ہونا سچین دھرم راج تھورات جو بیالیس سال ان کے عمر بتائی جا رہی ان میں ویجیہ گنجاوڑے اور ساسو نرملا بائی پوار ان کے اور ان کے سمپتی کو لے کر جس طرح سے سچین دھرم راج تھورات ان کے بیچ میں شابدک چکمک ہوئے اور شابدک چکمک ہونے کے بعد میں سچین دھرم راج انہوں نے اپنے پاس کی چھوری سے ان دونوں کا ماں بیٹی کا پوری طرح سے قتل کر دیا ہے اور قتل کرنے کے بعد میں فرار ہونے کے کوشش میں ہی تھے کہ پولس محکمے کے لوگوں نے تین سو دو کے انہیں ارسٹ کر لیا اور تین سو دو کے نسار گناہ داخل کیا گیا ہے سمباجی بریگیٹ کی جانب سے چودہ مائی دو ہزار بابیس کو آج سمباجی بریگیٹ کی جانب سے پربنی زلے کے اگلا مہادیو پریسر میں آج سو راج کے دوسرے چھترپتی سمباجی مہاراج ان کی جہنتی جاہیر وحکیان اور ستکار سمارم کا آیوجن کیا گیا تھا اس وقت پرادیپک سوباش ڈھکے ان کے وحکیان کا آیوجن کیا گیا تھا اس وقت انہوں نے چھترپتی سمباجی مہاراج آج کا یوک اس وشے پر جس طرح سے مارک درشن کیا ہے سمباجی مہاراج کے جیون چریتر پر انہوں نے جس طرح سے بھاشن کیا سمباجی مہاراج ان کا جیون چریتر بتایا ہے اسی کے ساتھ میں نوجوانوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرنا چاہیے دوسرے سماج کے لوگوں میں بھی سمباجی راجے جس طرح سے کام کیا کرتے تھے سمباجی راجے نے جس طرح سے فائٹ کیا ہے جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط بنایا ہے اسی طرح سے سنبازی راجہ کے سنبازی مہاراج کے طرح ہی اپنے آپ کو آج کے ترون پیڑی نے یوہ ورگ نے اپنے آپ کو بنانا بہت ضروری ہے ایسا بھی پرادیپک ڈھگے ان کے جانب سے کہا گیا ہے اس کاریکرام کے پرمک پہونی کے طور پر انیتہ تائی سرودے رستم بھالے راو بیٹی پوڑ سودھا کر گائے کوارڈ نرحری واگ بادہ صاحب یادو وٹھل گھوگے جوگدرند صاحب تھومرے صاحب پانپٹے میڈم مجھاجی بھوروڑ ڈاکٹر ویجی بونڈے کیشور رنے ڈلیپ شنگارپورے یہ موجود تھے اس کاریکرام کی پرسطاؤنا نتین دیشمک انہوں نے کی ہے گزانان جوگدرند کاریکرام کے سطر سنچالن ویکھین ویکھاتے سچین گایکوار انہوں نے کی ہے اور آبھار پردرشن بالا جی مہتے جلہ پرمک انہوں نے کیا ہے کارکرم کو کامیاب بنانے کے لیے سمباجی بریگیٹ کے نتین دیشمک مہانگر ادھیک گزانان جوگدن جلہ پرمک بالا جی مہتے شیواجی تولمارے سوپنل گروڑ واغ واغ صاحب نرسارے صاحب منگیش بھرکر سودھاکر قدم پرلاد راتھوار چن سورنیس انہوں نے پریتنے کیا ہے اور سمباجی بریگیٹ کی جانب سے جس طرح سے یہ کام کیا گیا ہے سمباجی بریگیٹ کی جانب سے جس طرح سے چطرپتی سمباجی مہاراج جن موت سو سوڑا منایا گیا ہے یہ ہی نہیں اس کے علاوہ آنے والے چودہ مائی دو ہزار تیویس کو سمباجی مہاراج کے پرتی ایک سبتہ ہی پروگرام لیا جائے گا ایسا بھی نیو جن اس وقت کیا گیا ہے آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پرتکریہ ماننے وروں نے دی ہے اور کیا آوان انہوں نے جنتا سے کیا ہے اور جنتا کیوں نہ آوان کو ایکسپٹ کرے یہی بات سمباجی بریگیٹ کی جانب سے بتائی گئی ہے اور سمباجی راجہ جس طرح سے اپنے آپ کو سماج کے ہیت کے لیے انہوں نے کام کیا ہے نو سال کے عمر میں جس طرح راجہ ارنگزیب سے انہوں نے فائٹ کیا ہے اور اس کے بعد میں بتیس سال کے عمر میں بھی وہی ان کا تیج نرمان تھا وہی ان کا کام نظر آیا تھا اور بتیس سال کے عمر میں جب انہیں پنیشمنٹ دیا گیا ہے تب بھی سمباجی راجہ نے اپنے آپ کو مضبوط بتایا تھا اسی کے چلتے سمباجی بریگیٹ کی جانب سے آج سمباجی راجہ کے جن موتسو کے موقعے پر آج ایک پروگرام آئیوجین ایک پروگرام کا آئیوجین کیا گیا تھا اور پروگرام کا آئیوجین کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ کسی سماج میں تیر نرمان نہ کیا جائے ہر سماج اپنی جگہ پر اپنے لیے فائدہ مند ہے اور سمباجی راجہ نے جس طرح سے آدرش نرمان کیا ہے سمباجی راجہ کا آدرش ہر یوکھ نے لینا بہت ضروری ہے ایسا بھی اس پروگرام کے ذریعے سے میسیج سماج میں دیا گیا ہے اور سماج میں سماج کے ہٹ کے لیے جس طرح سے کام کیا جاتا ہے اسی کے چلتے آج سمباجی بریگیٹ کی جانب سے پربنی شہر میں الگ الگ طور پر پروگرام لینے کی کوشش کی گئی ہے اور پوری طرح سے پربنی شہر کے اگلا مہادیو پری سر میں جس طرح سے پروگرام لیا گیا ہے اسی کے چلتے آج یہ سب پروگرام کے موقع پر یہ مانیور موجود تھے اور انہوں نے جس طرح سے اپنی پرتی کریا دی ہے آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پرتی کریا ان مانیوروں نے دی ہے اور کیا آواہن انہوں نے سمباجی راجہ کے لیے کیا ہے سمباجی بریگیٹ سے کام آنے میں جوان کوئی تھی دا ہے سمباجی بریگیٹ سے میکن ریش موک ملوے ہوئے بیٹا گراثت مارک سکھا گراثت جانتے کام کے کپلائی شوارسنا جو کا کام کرے چاکتا ہے سمباجی بریگیٹ کیا یہاں گزر سے کام آنے میں کام کی تھی دا ہے یا پوری طرح سے پربنی شہر در leagueوں پراتی چاکتا ہے در league chi موک مہند موسیقی 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 کاری کما سا آجن کرنا تالے ہوتے یہ کاری کما سا آجن کرنا تا ہی تو حاص ہوتا کہ چھترپتی سمباجی مہارات یہاں چے وچائر یہ آج چا ترون یوکان پرنت پوچھ لے پائی جے تینچا پرمانا تینہ سپیریٹ ایک ملال پای جے یا یوکان آنی نوی دشا جیونات جگنیا سٹھی ملالی پای جے یا او دشا نو مراتا سیاستن سمباجی بریگیڈ چا بھتین یا کاری کما سا آج آجن کرونا 1039 مارک درشنیت کر رہا تالی لہا ہے یہ لیا دہا تے بارہ ورشا پسند آمی سمباجی مہارات جیجی تا ہی گے زمانج سمارکات چے تہی ریکی لی لیا ہے نوکتی زامتہ آمالا نگر پالی اکڑنے ملالی لیا ہے سمباجی مہارات سانگلہ پتلا ہی تو بسان آرہت آئی آن انجم سمباجی مہارات سانگلہ پتلاہ ورشا نظام سا اودش رہا ہے نوین جی اتا چیزی پیڑیا ہے برکت لی لی پیڑیا ہے سمباجی مہارات چا تیا وعای چا تولنے مدیں ترینی زو یہ کئر لیا ہے پرکرام کئر لیا ہے دنیا نملول اللہ ہے یہ آپ لیا نوین پیڑیا دنیا نملول پرکرام کرو آشا پرکار ہے یہ تون پڑی ہی بھائش Movہارات سانگلہ تے اچرنات آنا ہو یہ نیوز کور گیا ہمارے پربنی آج تک کے کاریکاری سمبتک بابا ردین صدیخی 24x7 مازہ ماراس نیوز چینل کے کاریکاری سمبتک سترخان پتھان پربنی آج تک کے زلہ پڑتی نہیں تھی سید مووی انہوں نے مل کر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا پٹن ضرور دوائے اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کومیٹ کرنا نہ بھولیں آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلیگرام، وارٹس اپ اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ کو ہماری نیوز کس طرح سے پسند آ رہی ہے ہمیں آپ کے کومنٹس کی بہت ضرورت ہے آپ کے کومنٹس جس طرح کے بھی رہیں گے آپ ہمارے نیوز پر کومنٹس ضرور کریں اور مجھے دیجئے اجازت جہین اس کے ٹریڈرز کی اور سے تمام ناغرکوں کو اس کے ٹریڈرز درگا روڑ پر بھنی ہمارے پاس مہاراجہ بیٹ، سوفر، ڈریسنگ ٹیبل، وارڈروب، ڈائننگ ٹیبل، کولر، واشنگ ماشین، فریش، ٹی ٹیبل، چوکی، سبھی پرکار کے پرنیچر کمپنی کی دام میں گراہ کی خوشی یہی ہمارا نفع ایک بار ضرور سمپر کریں ایڈریس اس کے ٹریڈرز درگا روڑ پر بھنی موبائل نمبر اٹھینو ایک ایسی دو سو نوود ایک سو نوود کولیٹی کی تلاش یہاں ختم کینگ آف بیلز شنیوار بازار کے پاس نانل پیٹ کورنر پر بھنی لیڈی سپرز، سکول بیگ، اوریجنل لیدر بیلٹ، کمار بیلٹ، والٹ، باڈی سپری، پرفیوم اور بھی بہت کچھ ایک بار ضرور آئے کینگ آف بیلز شنیوار بازار نانل پیٹ کورنر پر بھنی مرزا میس، سبھیدار نگر، ڈیپو کے پاس پر بھنی اگر آپ پر بھنی شہر میں رہتے ہیں اور گھر کے کھانے کا لفت لینا تھے تو سمپرک ضرور کریں مرزا میس، سبھیدار نگر، ڈیپو کے پاس پر بھنی گھر پہنچ سیوا کھانے کے ٹیفن کے لیے ضرور سمپرک کریں موبائل کرمانکو 8830266947 اگر آپ کی گاڑی کسی بھی جگہ پر بھنی شہر کے کسی بھی جگہ پر پمچر ہو رہے ہیں تو آپ ٹینشن نہ لے یہ نمبر پر فون کریں چوبیسو گھنٹے سیوا اپلد ہے سید شکیل سید اسمائل سمپرک ضرور کریں سمیل ٹینٹ ہاؤس خودرتی کورنر کادراباد پلوٹ پر بھنی ہمارے پاس ترہ کے پروگرام کے لیے سامان کی رائپر ملے گا شادی، انگیجمنٹ، چھلہ جیسے سبھی پروگرام کے لیے سمپرک کریں سید مجمیل موبائل کرمانک 9766618126 کولیٹی کی تلاش شیہاں ختم کینگ آف بیلز شنیوار بازار کے پاس نانل پیٹ کورنر پر بھنی لیڈی سپرز سکول بیگ اوریجنل لیڈر بیلٹ کمار بیلٹ والٹ باڈی سپری پرفیوم اور بھی بہت کچھ ایک بار ضرور آئے کینگ آف بیلٹ شنیوار بازار نانل پیٹ کورنر پر بھنی اس بی ایس انگلیش سپیکنگ کلاسز ماسوم کولنی درگا روڑ پر بھنی اگر آپ گھر بیٹھے انگلیش میں بات کرنا سیکھنا ہے تو آج ہی کونٹیک کریں ایس بی ایس انگلیش سپیکنگ کلاسز موبائل نمبر 9823 797828 مہبو پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پاروگی درگا روڑ پر بھنی شادی ہویا انگیجمنٹ چلہ ہویا جمعگی میٹنگ ہویا پھر کچھ اور پر بھنی میں تو بھائیا صرف ایک ہی نام مہبو پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پاروگی درگا روڑ پر بھنی بوکنگ شروع ہے موبائل نمبر 9960569383 842190333 اس کے ساتھ ہی 9822829035 ہاجی میبوب انصاری یاد رہے آپ ہر طرح کے پروگرام ہمارے فنکشن ہال میں منائیں آج ہی اپنے پروگرام کی بوکنگ کریں ایس کے ٹریڈرز کی اور سے تمام ناغریکوں کو ایدل فطر کی ہاردک شب کام نائے شبے چک ایس کے ٹریڈرز درگا روڑ پر بھنی ہمارے پاس مہارا جبیٹ سوفر ڈریسنگ ٹیبل وارڈروف ڈائننگ ٹیبل کولر واشنگ ماشین فریش ٹی ٹیبل چوکی سبھی پرکار کے پرنیچر کمپنی کی دام میں گراہ کی خوشی یہی ہمارا نفع ایک بار ضرور سمپر کریں ایڈریس ایس کے ٹریڈرز درگا روڑ پر بھنی موبائل نمبر 981 982901919